شاپور کائرہ منڈی اور آج آپ کو ریٹ لے کے دیتا ہوں یہ پہلے آتی ہے بھائی کے بعد دیسی بھگری ہے بھائی کلنے پیسے مانگ رہے ہیں بھگری کے بیس دار گبن ہے کھالی ہے گبن ہے جی دیکھیں دیسی بھگری ہے ٹیڈی بیس دار میں مانگ رہے ہیں اس کا تو کارٹو مال کھڑا بھائی در یہ آپ انہوں نے کھڑا رہے دینا یہ پھر سے آگے ان کو تنگ کرنے کے لیے چیک کریں شاپور کائرہ منڈی اور یہ چیک کرو یہ سندھی دیسی آنڈل بھگری ہے یہ نہیں یہاں پہ ان کو انہوں نے بلکل نہیں کھڑا نہیں دینا انہوں نے یہاں پہ ایک بھگرے کا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مکھی جینا وہ پیچھے والا اس کا میں ریٹ لگایا پر ہم ان کی سمجھ میں نہیں آیا وہ مکھی جینا کھی رہا ہے اور یہ جوڑی کا مانگ رہے ہیں یہ بھی کھی رہا ہے اس کا پنتالیس مانگا ہے انہوں نے اور جوڑیاں کتنا مانگا ہے ستر ہزار پیس جوڑی کا مانگا ہے اور پنتالیس ہزار پیس اس مکھی جینے کا مانگا ہے انہوں نے دقریباً آٹھ نو مینے کا بچہ ہے چیک کر لیں پرال میں نے ان کو پیسے لگائے ہیں پر ان کی سمجھ میں نہیں آئے چلو آگے چلتے ہیں یہ بھائی جن کے پاس بھائی کنے پیسے بھگ رہے تھے یہ چیک کرو یہ کنے پیسے بھگ رہے تھے یہ چھپیس ہزار پی مانگ رہے ہیں اس کا آٹھے پک رہا ہے پر یہ اگر ہماری سے ٹھیک ہو ہے اور گزار پانسو پانہ یہ چیک کریں یہ اس کو زکام کرو ہو گیا اس پکرے کو پر یہ پی پی آر کی نشانی ہے یہاں سے پی پی آر سٹارٹ ہو جاتا ہے بھائی یہ پٹھ کتنے کی ہوگے پیسے بیس ہزار دونوں کا ایک کا ایک ایک کا صحیح ہے اچھا مزاوزہ سیلو یہ چیک کرو یہ کٹو مال میں دیسی چھترے اور وہ پھنڈر بیڑے ہیں بھائی کتنے پیسے مانگ رہے ہیں جوڑی کے بتیس ہزار مانگ رہے ہیں یہ پٹھے ہیں سولہ سولہ ہزار پر کی پر یہ کٹو مال ہے اس ٹائم کو تو وہ ایک لیلہ آپ کو دکھاتے ہیں بکری ہیں ساری کٹو مال میں کتنے پیسے چھترے کے پچاس ہزار پی اور یہ بکری ہیں یہ کجلہ چھترا ہے پچاس ہزار مانگ رہے ہیں ٹانگ ٹیڑی ہے اس کی پچاس ہزار پی اچھا جی وہ اتنی دونوں ٹانگیں ٹیڑی ہیں پھر بھی پچاس ہزار مانگ رہے ہیں یہ چیک کر لو وہ کہتے ہیں کوئی صحیح جگہ پر رکھو گے تو صحیح ہو جائیں گی پر یہ جھوٹ ہے بھائی یہ صحیح صحیح کوئی نہیں ہو نہیں یہ اس ٹائم کٹو مال میں کھڑا ہے اور یہ ان کا گوشت کے ساتھ سے بکنا ہے کوئی پچیس پچیس ہزار پی کا بس ٹانگ کبھی اسی دن ہی ہو سکتی بہت زیادہ ٹانگ خراب ہے چلو جی آگے چلتے ہیں آپ کو جانبت کرتے ہیں یہ پھنڈر مال ہے جی سارا پھنڈر گوشت بڑی بکری دودھ ایک تھانڈ ہے دونوں تھانڈ دودھ رکا ہوا ہے بچے کوئی نہیں ہے خالی بکری ہے یہ چیک اس کا انہوں نے صدہ بھی کہا رہے ہیں لیکن یہ بکری دیکھیں مکھی چینی بکری ہے بچے بچے کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ دودھ اس کا رکا ہے جس نے ایک بار لے لیں دوبارہ اس کو اتنا دور نکلنا ہی نہیں ہے پر پیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے یہ آپ کو دیسی چھترے تم اندرہ دکھاتا ہوں بھائی کنے پہ مانگ رہے دونا دے چھوڑے بھائی کنے پہ مانگ رہے ہیں ساٹھ ڈار تی تیزار پی آیا یہ بھائی کے پاس بکری بھائی کتنے پیسے بکری ہیں چھوڑے اچھو چھوڑے ہیں یہ کنے بھائی بھائی کنے پھارا ہی ہیں چھوڑے چھوڑے ہیں کرو یہ دیسی دیسی بچے رہے ہیں ہیں پچاس زار مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے جس کے ساتھ ایک اور لاؤ پھر یہ بکھے گا چالیس زار پر کی جوڑی لوگ ایسے بہت زیادہ پیسے بھی مانگ لیتے ہیں لیکن وہ ان کا کھڑا ہونے والا صاحب ہے وہ پھر بیچنے نہیں آتے وہ صرف میلا دیکھنے آتے ہیں بہرحال یہ چیک ہے بھائی کتنے کی پاٹھا ہے کتنے کی تیسے ہزار پر مانگ رہے ہیں یہ چیک کرو جیسے چکرے ہیں اچھا وہ اس سے بھیر کنا چھوٹا چھا وہ جو لیلا بھی آپ نے دیکھا ہے اس کا اس نے پچاس مانگا ٹھیک ہے یہ بھی وہی نسل ہے بڑا ہو پہ اس نے بھی ایسے ہی بننا ہے بھائی کتنے پیسے مانگ رہے ہیں اس کے سترزار پر مانگ رہے ہیں سترزار پر مانگ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ کمی پیشی ہو جائے کی جائکو آبادی چھتر ہے دیسی یہ بھی دیسی مندرہ کافی بیٹ میں ہیں بھائی مندرہ کتنے پیسے مانگ رہے ہیں اندرہ کھیں مانگ رہے ہیں مندرہ تاہی 15000 کے پین مانگ رہے ہیں چلو یہ بھی ان کے بعد کجلی بھی بیڑ ہے کتنے پیسے ہیں پچاس دار پر مانگ رہے ہیں اس کا چلو آپ کو آگے جانور دکھاتے ہیں یہ سارا سین ہے جی صورتحال منڈی کی پیسے بھئی زیادہ مانگ رہے ہیں ریٹ مال آئی نہیں رہا پیچھے سے جب مال میں تیدی ہوگی پیسے بھی کام ہوں گے یہ چیک کریں بھئی اب لکھ بچھلا چیک کریں ماشاءاللہ انہوں نے لیا ہوگا میں فوشتا ہوں دو لاکھ دو لاکھ سے بھی زیادہ مہنگا لیکن عید پہ یا ریکین کرو یہی بچھلا تین چار چار لاکھ کے بکھتے ہیں لیکن انہوں نے دو لاکھ پہ ملیا ہے یہ ابھی عید میں چھ ساتھ مینے ہے تیار کریں گے کل بھی بڑے اچھے بچھے گئے تھے یہاں سے اندر بچھنے والی سائیڈ پہ بھائی بہت زیادہ کیچڑ ہوتا ہے میں جاتا نہیں ہوں لیکن کوشی کروں گا آج موسم اچھا سردی ہے تو جاؤں گا یہ بھی کچھ دنبے نظر آیا رکھنے والے ایک دنبا یہ بچھا جو ہے یہ بھلا آگے والا یہ چھتے ہیں آج دنبے لیا ہے یہ دنبا کتنے کا پہلے والا 45000 35000 اگر کو کٹی مگنا ہے یہ چیک کریں میں آپ کو یہ دنبوں کا ریٹ بتاتا ہوں یہ تلاک ان سے آئے دنبے لے کے بھائی کتنے پیسے مانگنے ہیں دنبے کا یہ پہلے دنبا چھو ہے 45000 ڈمانڈ ہے جی اس کی دانتوں میں کھی رہے ہیں سارے کھی رہے ہیں اس کے ساتھ والا دنبا کتنے کا ہے یہ والا 65000 ڈمانڈ ہے یہ 65 مانگ رہے ہیں اس کا وہ آگے والا دنبا یہ دنبا نہیں یہ بیڑ ہے یہ بیڑ ہے یہ کتنے کی ہے مادی یہ آپ 48000 ڈمانڈ ہے اپنے نمبر بھی آپ دے دیں مجھے 0312 056 57 57 57 یہ نمبر ہے جی ان کا اور یہ بھی انہی کے مال ہے یہ کتنے کتنے کا یہ والا اس کا اثر 48000 ڈمانڈ ہے وہ سات بچہ کتنے کا ہے یہ بچہ جائے یہ 45000 ڈمانڈ کا بچہ اور یہ 48000 ڈمانڈ کا دیکھ لیں بڑا یہ بھی 63000 ڈمانڈ کا ہے ان کا نمبر آپ کو لے کے دے دی ہے یہ ساتھ چینہ بکرا کتنے کا ہے چینے کے پیسر دائیں چینے کے پیسر دائیں نوے دانتوں میں کیا ہے یہ چار دانتوں میں چار دانت ہے یہ نوے دار ڈمانڈ کا رہے ہیں اس کا کمبل شمبل آپ چیک کر لو وائٹ آئیز میں ہے نکوڑا شکوڑا آپ دیکھیں اس کا نوے مانگ رہے ہیں اس نے بریڈنگ پرپس کیری بھی لینا ہو تو آپ لے سکتے ہیں اور یہ بائٹ بکرا کتنے کا ساتھ یہ پچپنز آ رہا ہے یہ کھیر ہے دوندہ یہ کھیر ہے بکرا چار دانت میں ہے اس کا نکوڑا شکوڑا آپ دیکھ لو بکرا کھسی ہے وہ پچپن مانگ رہے ہیں اس کا یہ دنبو کے آپ کو پرائز لے کے دی دی ہیں یہ جو بچہ رکھنے والا اور وہ پہلے والا دنبو ہے یہ دنبو ہے انیقوالٹی میں بہت اچھے ہیں اگر آپ کسی بائنے لینے ہو تو آپ شاپرو کائنا منڈی آجیں ان کا نمبر میں نے آپ کو دے دی ہے تو اس نمبر پر آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں جس کسی بائنے لینا ہو تو آپ ادھر آ کے وزٹ کر لو یہ بھائی کا محال ہے اور اس بھائی کا تو آپ جانتے ہو وہ ہر بودھ کو محال لے گیاتے ہیں ادھر بارال جی یہ رشاہ پرو کائنا منڈی کو بھائی لینا چاہے تو آپ آ کے وزٹ کر سکتے ہیں باقی آپ کو مزید جانور دکھاتے ہیں لیں جی اب پٹی پر کچھ مال آیا اور یہ دیکھیں جی دیسی چھدریں ہیں سارے دیسی چھدریں اگر کسی بائنے لینے ہو تو یہ بھائی کے مال ہے یہ بھی ہر بودھ کو مال لے گیاتے ہیں بھائی وہ مہندی والی جوڑی کتنے کی ہے بندہ نہیں ہے یہ بھائی خود لینے والے ہیں بندہ کوئی نہیں ہے بہرحال آپ کو ایوریج میں بتا دیتا ہوں یہ پنتالیس پنتالیس پچاس مانگتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جاتا بہت زیادہ ان کے اوپر تو بندہ کنفیوز ہو جاتا کہ یہ جانور میرا بہت موٹ ہے بڑا بڑا ہے تو آپ نے جانور کو دباد بھوکے چیک کرنا پھر آپ نے سوڑا کرنا پھر آپ نے سوڑا کرنا پھر جا کے سوڑا بن جاتا یہ سارے دیسی چھتریں ہیں بھائی دن درنا یہ چیک کریں یہ دیسی چھتریں اور ان کے جو پرائز ہیں مختلف مختلف پرائز ہیں پچیس پائیس پچیس پائیس تیس مردی مانگ لیں آپ نے اس کا بس اگر کسی نے آپ سے تیس مانگا تو آپ نے لگا نا ستارا تھارا بیس بائیس میں سوڑا ہو جائے گو کہ کسٹمر نہیں ہے مال ہے پر کسٹمر نہیں ہے سارے دیسی مندرے اور دیسی چھتریں یہ بہو ہیں کجرمالی سائٹ پر کچھ نہیں ہے بھائی آپ نے اپڈیٹ تو دیکھی ہوگی آپ کو اندادہ ہوگیا ہوگا کہ مال ہے اینی بلکل بھی یہ چیک کر لیں بھائی یہ پٹی پر مال ہے سارا سندھی نماغ شاہ مال ہے رکھنے والا کوئی بھی جانور نہیں ہے اس میں یہ سارے دیسی چھترے اور صدقے کیکے بکرے یہ والا مال ہے سارا پٹی پر یہ آپ دیکھ لو پٹی پر سارے اس طرح کے جانور ہیں اور کوئی رکھنے والا کوئی بھی جانور نہیں ہے نورمل کوالٹی کے دیسی مندرے ہوئے درد آپ کو رکھنے والے دو درد بائیس تائیس کے مندرے دکھاتے ہیں دو درد تائیس کی قربانی کے لیے جو اچھے تیار ہو جائیں گے یہ چیک کریں بھائی یہ مندرہ دیکھیں آپ بھائی یہ مندرہ کتنے کا ککا پچھ پنزار یہ لاکھا چالی چالیس ہزار وہ آگے ککا نوے 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 زار ہے جی دونوں کھیرے ہیں ان کا ڈمانڈ نوے نوے پیسو پہ نہیں جانا آپ نے آ کے چیز دیکھیں پھر اس حساب سے ان کے ریٹ لگائیں پیسے زیادہ مانگ رہے ہیں نوے نوے مانگ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ جب آپ آو گے صدا وغیرہ کرو پھر آپ کو مل جائیں گے یہ بچے چیک کرو بھائی یہ بچہ کتنے کا ہے پینتیس ہزار پیگا ہے ہونٹ پہ نشان ہے باقی ٹانگے شانگے چیک کر لو اچھی کوالٹ کے بچے ہیں یہ لاکھا کتنے کا ہے چھتیز آرو آگے والا چھتیز آرو میں آپ اس بچے کی یہ چیک کریں بھائی ایک آنکھ پہ نشان ہے اور ایک پہ نشان نہیں ہے اس کے لئے یہ ساتھ والا تھائی زار پر کا اس کا کتنے مانگیا ہے چھتیز آر پر مانگا ہے وہ بچہ کی طرح ہے اس کی آنکھ پہ نشان تھا ایک آنکھ سے ککا تھا بھی کیا ہے یہ چھوٹا بچہ ایک آنکھ سے نشان ہے اور ایک پہ نہیں ہے چھتیز آر پر مانگ رہے ہیں بھائی جن پر کتنے کا ہو جائے گا اس کی چیز میں فرق ہوتا ہے یہ وہ بچہ کتنے کا بتایا چھتیزا رپے کا یہ بھی چھتیزا رپے کا یہ 35000 رپے کا صرف تھوڑی سی سردی اور ابھی باری تھوڑی سی روکی ہے اور جانوات ابھی دوک لگی تو جانوار مزید نکھڑ جائیں گے چیک کرو بچے چیز اچھی لینی ہوتا ہے انشاءاللہ ہمارے سر آپ تک رہے چیز اچھی ہوتا ہے بلکل بلکل ایسا ہی ہے جی آسا بھائی کا نمبر بھی لو آسا بھائی کا نمبر کیا ہے نمبروں کو ہی لے سکتے ہو آسا مندرآ پان چاہیا ہے ہے تھوڑے سے جانور آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں یہ سارا مال آپ نے میری ویٹنس اپ ڈیٹ میں دیکھا ہوگا یہ اندر سے لاغے باہر باندھا ہو ہے یعنی کہ نیا مال ان میں کوئی بھی نہیں ہے صحیح ہوگیا جی بتانا بتانا ضروری ہے نا سب کو ساتھ ساتھ یہ چیک کریں دیسی بکرے ہیں ان کا ریڈ میں نے آپ کو بتایا 45-55 مانگتے ہیں جہاں پر ایک پسٹر پس جاتا ہے اس کو بسا دیتے ہیں یہ چیک کریں ہوتل میں بکرا بھائی کتے پیسے بکرے ہیں ایک بیس دانتوں میں کیا ہے دو دانت دانتوں میں دو دانت چک کرو اور اس کا مانگریہ ایک بیس مانگریہ دانتوں میں دو دانت ہے یہ چیک کرو شاپور کائنا منڈی اگر کسی بھائی کو سمجھ آتا ہے تو آپ شاپور کائنا منڈی آ کے وزٹ کرو یہ چیک کریں ہائٹ شائد بھی ٹھیک ہے تھوڑی سردی محسوس کر رہا ہے لیکن سردی ہے دھوند بہت زیادہ ہے اگر کسی بھائی کو لینا ہو تو شاپور کائنا منڈی آپ آجیں باقی سارا مال یہ دیکھ لیں پٹی میں وہی مال ہے جو ادھر سے آیا یہ سارے مکھی چینے یہ چینہ بگرہ کتنے کا بھائی یہ بھائی چینہ پچھ پنہ ہزار پہ کالا ڈپا ٹھیک ہے پنتہالیس ہزار پہ گا یہ بھی پنتہالیس ہزار پہ گا یہ پینسٹھ پینٹیس یہ پینٹیس ہزار پہ گا یہ دیکھ لیں جی شاپور کائنا منڈی اگر کسی بھائی نے آنا ہو تو یہاں پہ آکے وزٹ کر سکتے ہیں یہ بھی ان کے بڑے بکرے ہیں کتنے کتنے کی ہیں یہ پینٹھ پینٹھ سٹھ ہزار پہ گا اس کا پتنہ پچاس ہزار پہ گیا یہ شاپور کائنا منڈی میں یہ پٹی والا وال تھا بھاکی جن شاہد الہا اللہ حافظ